اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر میسم ہے میں ایک ناک کان اور حلق کا سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں میں نے اپنا ایم بی بی ایس ڈاو سکیا اور اس کے بعد میں نے اپنی فیلو شیر کالوج آف فیزیشن سرجن آف پاکستان سکی ہے عام طور پر این ٹی کی سپیشلائزیشن کہا جاتی ہے کہ ناک کان حلق فیزیشن ہوتے لیکن میں سرجن بھی ہوں ساتھ میں نزلہ زکاہ میلرجیز کے علاوہ ٹانسلز ناک کھینٹی ٹیڑا اور دوسری بیماریوں کا جو این ٹی میں بہت کامن ان کا تو علاج کرتا ہی ہوں لیکن میرا ذاتی انٹرسٹ خاص طور پر سائنس سرجری اور وہ بھی کیمرہ والی سائنس سرجری جس میں ہم ناک سے جاتے ہیں اور کیمرہ سے سائنسز کا علاج کرتے ہیں مائکروسکوپ سے کان کے پردے کا علاج اور مختلف کان کی بیماریوں کا مائکروسکوپ سے سرجری کرنا یہ میری انٹرسٹ ہے زہادہ تر یہ ایری آف ایکسپرٹیز جو ہے پاکستان نے بہت جلدی ڈیویلپ ہو جائے گی ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ سرجنز اس کے اندر انوالف ہوں کیونکہ یہ بہت لیک کرتی ہے انٹرسٹ پیشیلٹی ناک بند ہونے کی کئی وجوات ہوتی ہیں کامن وجوات میں دو تین زیادہ ہیں جس میں ایک تو الیرجی ہوتی ہے یعنی نزلہ زکاہم چھیکے اس کے علاوہ ناک کے ہنٹی ٹیڑی ہونا یعنی ڈی این ایس ناک کے اندر کوئی گوشت کا بڑھ جانا جس کے لئے سرجری کرنی چاہیے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی ٹیومر یا کوئی گروت ناک کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے جو ناک کو بند کرتی ہے ایسی صورتوں میں ڈاکٹر کو دکھانا اورینٹی سپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ اس بات کا جہزہ لے سکے کہ کوئی اور خطرناک چیز تو نہیں ہے سائنوسائٹس یا عام زبان میں سائنوس ہو جانا جو پرابلم ہوتی ہے یہ چہرے کے چاروں طرف خالی جگہ ہوتی ہے اندر ہڈی میں اور ان کے اندر ایک خاص لیکوڈ بنتا ہے جو کہ ڈرین ہوتا ہے ناک میں اور پیچھے حلق میں سائنوس ہو جانا یا سائنوسائٹس ہو جانا جب یہ لیکوڈ بہت تک ہو جاتا ہے گاڑھا ہو جاتا ہے اور عام طور پر بلوک ہو جاتا ہے اور ایریا اس کو بلوک کر دیتا ہے تو یہاں پہ بھاریپن محسوس ہوتا ہے اور چہرے پہ درد محسوس ہوتا ہے اسے سائنوسائٹس کہتے ہیں اور عام طور پر اس کی وجوہات کوئی انفیکشن الیرجی نزلہ زکام یا فلو اور سموکنگ دوسری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پولیوشن کی وجہ سے یہ ناک کا گوشت بڑھ کے ان ایریا اس کو بلوک کر دیتا ہے اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے اور دوائیاں استعمال کرنی پڑتی کبھی کبھار سائنوس کے لئے سرجری بھی کی جاتی ہے اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے بہرحال سائنوسائٹس کے لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ جان لے وہ مسئلہ ہے بینائن بیماری عام طور پر الیرجیز کی جیسے ہوتی ہے تو اگر الیرجی کے علاج کیا جائے تو سائنوس میں بڑا فرق پڑتا ہے جن لوگوں کو الیرجی ہوتی ہے چونکہ وہ پیدائشی ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے یا جو لوگ پولیوشن میں رہتے ہیں وہاں مستقل آب و ہوا خراب ہوتی ہے جہاں دھول مٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے لہذا جب تک وہ ان چیزوں کو فیس کریں گے تو یہ ان کا سائنوس کا مسئلہ مستقل رہے گا یہی وجہ ہے کہ سائنوس کا مسئلہ عام طور پر ان لوگوں کو ان ایریاز میں زیادہ ہوتا ہے اور لمبا عرصہ چلتا ہے کامل یہی لمبا عرصہ جو مسئلہ چلتا ہے اس کے لئے پھر ان کو مختلف دوائیاں اور کبھی کبار سائنوس کی ضرورت پڑتی ہے البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سائنوس کا مسئلہ اچانک آتا ہے مثلا نزلہ زکام کے بعد یا وائرل انفیکشن یا فلو کے بعد ان لوگوں کو زیادہ دوائیوں سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ایک اور وجہ ایلرگی اور سائنوس کی یا سانسائٹس کی موسم بہار کے قریب پولن ہوتی ہے پولن یعنی پھولوں کے اندر ایک خاص مواد ہوتا ہے جو ہوا میں نکلتا ہے سفید اور پنک کلر کے پولوں میں زیادہ تریا موجود ہوتا ہے اور جب یہ ہوا میں اڑتا ہے تو جب آپ سانس لیتے ہیں وہ پولن آپ کی ناک میں جاتا ہے تو ایک الیرگی اور ایک رییکشن کرتا ہے جس کے لئے سے نزلہ زکام چھیکے اور ناکہ گوشت سوچ جاتا ہے جب یہ ناکہ گوشت سوچتا ہے تو آپ کے سائنسز کی جو آٹ فرو ٹریکٹ ہے جو سائنسز خالی کرتے ہیں جن چینلز کے ذریعے اس کو بلوک کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس پوسم میں زیادہ ہوتا ہے جن پیشنٹس کو یہ ہوتا ہے ان کو ہم زیادہ دوائیوں سے ٹریٹ کرتے ہیں میڈیکیشنز اس کو کنٹرول میں لاتی ہیں الیرگی کو آٹومائٹیکلی سانوسائٹس بھی کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اگر بار بار ہو تو کبھی کبھائے سائنسز کی چینلز کو بڑھا کرنے سے ایک چھوٹے سے پروسیجر سے ہیلپ ملتی پیشنٹس کو البتہ زیادہ تر پیشنٹس کو آوائیڈنس کرنا چاہیے ان سے کسی اور شہر میں جائیں تو اگر وہاں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہو تو ان کو وہ چیزیں آوائیڈ کرنا چاہیے مثلا دول مٹی اور ایسی دوسری چیزیں پولوشن ہیں وہ آوائیڈ کرنا چاہیے اس سے یہ کافی ہیلپ مل جاتا ہے بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ اس سے پہلے لے سکتے ہیں جب یہ سیزن شروع ہو تو اس میں جو پرابلمز ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا یا جسے ہم کہیں کہ سانس کے راستے میں رکاوٹ خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے اگر آپ سانس لیتے ہیں تو آمد پر ناک سے ہمارا نارمل سانس کا راستہ ہوتا ہے جن لوگوں کا ناک بند ہوتا ہے کئی وجوہات کی وجہ سے یا جن لوگوں کے حلق میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے سکتے اور سانس پیچھے کی طرف نہیں جاتی ان کو مو سے سانس لینی پڑتی ہے رات کو سوتے جب بھی آپ لیٹتے ہیں تو زبان پیچھے گرتی ہے اور سانس کا راستہ روک دیتی ہے اور اس دوران خراتے بہت زیادہ ہوتے ہیں جب جسم میں سانس کم جاتی ہے تو باڈی کے اندر آکسیجن کی کمی پیدا ہوتی ہے اور رات بھر ہی کمی پیدا ہوتی تو رات کو نیند امپروپر آتی ہے بار بار نیند میں جاگنا بے چین نیند ہونا صبح اٹھنا تو فریش نہیں محسوس کرنا اور دن بھر میں نیند کا زیادہ غلبہ آنا یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں تو آپ کو نیند آ جائے دن میں بار بار نیند آ جائے اس طرح کام میں دھیان کم ہو جاتا ہے اور ایریٹیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے اسے اوبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کہتے ہیں جیسا کہ دیفنیشن بتاتی ہے کہ سلیپ اوبسٹرکٹیو مطلب رکاوٹ تو سانس لینے کے راستے میں رکاوٹ ناک کے ایریا میں ہو سکتی چاہے آگے کی طرف ہے ناک کی ہڈی ٹیڈی ہے یا الیرجی کی وجہ سے گوشت بڑا ہے یا پولپس پیدا ہو گئے ہیں ناک کے پچھلے سمیں خاص طور پر بچوں میں خاص گلینڈز ہوتے ہیں اسے ہم ایڈیونوائیڈز کہتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے تو وہ ناک کا راستہ روک دیتے ہیں اس طرح ٹانسل گلے میں جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی سانس کا راستہ روک جاتے ہیں زبان جب بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی تو پیچھے گرتی ہے سانس کا راستہ روک دیتی ہے کچھ لوگوں میں سینے کی تیزاب ہے تو سینے کی جلن اس ایریا کو ایریٹیٹ کرتی ہے اور گلک کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ رات کو سون میں کافی تکلیف ہوتی ہے گلے کی اور پھیپڑوں کی کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو سانس میں مسئلہ کرتی ہیں ذات اور آپسکٹر سلیپ اپنیاں جو ہے وہ اینٹی ڈیل کرتا ہے کیونکہ یہ جاتا ناک یا ٹانسل یا ایڈینوائٹس کی جیسے ہوتا ہے ایسی صورتوں میں بہت سے پیشنٹس جو فٹ ہوتے ہیں سرجیکلی اور ناک کی ایڈیٹیڈی ہیں ان کو سیدھا کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے ٹانسل نکالنے سے ایڈینوائٹ نکالنے سے بہت فرق پڑتا ہے کچھ پیشنٹس میں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے جن کی گلے میں چربی زیادہ موجود ہوتی ہے اندر کی طرف ان میں یہ ہوتا ہے کہ سرجری کے ریزرٹس اچھے نہیں ہوتے تو ان کے لئے خاص ایک ماسک کی طرح ڈیوائس آتا ہے جو کہ سینے کے اور چیسٹ کے فیڈیشنز ایک اوورنائٹ سلیپ سٹیڈی کے بعد ان کو ایڈوائس کرتے ہیں اور وہ ماسک لگانے سے پریشر سے ہوا اندر جاتی تو وہ اس راستے کو کھول دیتی ہے اور ان کو رات بھر آکسیجن زیادہ ملتی ہے لیکن اپسکٹیو سلیپ اپنیا ہمیشہ ڈائیگنوز ہوتا ہے ایک چوبیس گرہ اوورنائٹ سلیپ سٹیڈی یعنی پوری رات آپ کو ایک لائی وارٹری میں آپ کو نارمل سونا ہوتا ہے اس میں آپ کے مختلف باڈی کے ٹیسٹس ہوتا ہے اور اس دوران یہ سلیپ اپنیا ڈائیگنوز ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وجو کیا ہے اور اس کو پراپر ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی کے مطابق تھائیروائٹ گلینڈ جو ہوتا ہے وہ گلے کے اندر ایک خاص قسم کا گلینڈ ہوتا ہے جو سانس کی نالی کے اردگرد موجود ہوتا ہے اور سانس اور کھانے کی نالی کے آس پاس ہوتا ہے اور یہ گلینڈ بسیکلی ایک ہارمون پروڈیوس کرتا ہے باڈی میں جسم کہتا ہے تھائیروکسین تھائیروکسین کی ایک اپٹیمل مقدار باڈی میں باڈی کو نارمل فنکشن کرنے دیتی ہے اگر یہ مقدار زیادہ ہو جائے تھائیروکسین کی تو ہر چیز باڈی کی تیز و ناشورتی مثلا دل کی دڑکن تیز ہے کھانے کے اندر بار بار واشنوم جانا پڑتا ہے اسی طرح ایریٹیبلیٹی رات کو بے چین ہونا وزن کا کم ہونا یہ سب تھائیروائٹ کی ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے تھائیروائٹ ہارمون کی کمی کے جیسے بلکل اس کی الٹے ساتھ ہوتے ہیں مثلا وزن بڑھنا نین بہت زیادہ آنا دل کے اندر اور مسئلہ ہو جانا سلونس ہو جانا سردی زیادہ لگنا تو عام طور پر تھائیروائٹ کی جو کمی ہوتی ہے تھائیروائٹ ہارمونی کمی کے تھائیروائٹ آرمون جو بنتا ہے وہ آئیوڈین کے ساتھ بنتا ہے ہمارے ملک میں جہاں آئیوڈین کی کمی ہے وہاں تھائیروائٹ ہارمونی نہیں بن پاتا اور لوگوں کو اسی ایسے تھائیروائٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں آئیوڈین کا صحیح استعمال بہت سارے تھائیروائٹ پرابلمز کو روک دیتا ہے اس کے باوجود کچھ لوگوں میں ایسی ڈیجیز ہوتی ہے اس میں تھائیروائٹ کی کمیہ زیادتی ہوتی ہے اس کے لئے وہ سمپل دوائیاں ہیں جو تھائیروائٹ تھائیروائٹ یا اس کے اگر تھائیروائٹ کی زیادتی ہوتا ہے اس کے اگر اگر تھائیروائٹ کی زیادتی ہوتا ہے اس کے اگر دوائیاں ہیں وہ استعمال کرنے سے یا تھائیروائٹ جن میں تھائیروائٹ کی کمی اور تھائیروائٹ استعمال کرنے سے پرابلمز حل ہو جاتے ہیں usually endocrinologists اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ دوائیاں دیتے ہیں کبھی کبھار thyroid gland اتنا بڑھ جاتا ہے اور سوچ جاتا ہے کہ دوائیوں کے باوجود بھی چاہے bodyman levels hormone کے normal ہیں یہ gland کا سائز بڑا ہوتا ہے اور وہ گردن کے اوپر ایک پریشر دیتا ہے ایسی صورتوں میں اس gland کو سرجکلی کم کرنے سے فائدہ ملتا ہے کھانے کی نالی کے آس پاس پریشر اور سانس کی نالی کے آس پاس پریشر کم ہو جاتا ہے تو سرجکلی یا تو ہم کچھ حصہ یا پورا حصہ thyroid کا نکال دیتے ہیں تاکہ مریضوں کو اس سے فرق پڑے زیادہ مریض لیکن پھر بھی دوائیوں سے حال ہو جاتے ہیں اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر سرجن کے پاس آتے ہیں کان سنائی کم دینا بیسیکلی کم سنائی دینا ایک معاشرے میں بڑا عجیب سب سمجھا جاتا ہے کہ بہرہ ہے بہرہ پن کے کئی وجوہات ہوتی ہیں پیدائشی بہرہ پن جو عام طور پر نرز کی وجہ سے یا ناسم کی جاسے ہوتا ہے اگر پیدائش پر جو لوگ نارمل سنتے ہیں ان کے بعد جب باد نہ کبھی سنائی میں مسئلہ آتا ہے تو بہت سی وجوہات کی جاسے ہوتا ہے بچوں میں نزلہ زکام الرجیز کی وجہ سے کان کے پردے کی پیچھے پانی جمع ہو جاتا ہے ایڈینوئٹز جو گلینڈ ہے جو ناک کے پچھلے سنویں اس کی وجہ سے کان کے پردے کی پچھے پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پردہ صحیح طرح وائبلیٹ نہیں کرتا ہے ایسے بچوں میں ایڈینوئٹز نکالنے سے اور پردے کے جو پانی اس کو کلین کرنے سے سنائی میں کافی حد تک فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ بچوں میں ایسی بیماریاں مثلا میزلز ہیں، ممس ہیں، وائرل انفیکشنز ہیں جن اور گردن توڑ بخار ہے جس کے علاوہ سے کان کنزونی حصہ یا نسوالا حصہ اس میں ڈیمیج ہو جاتا ہے ایسے بچوں میں اگر ارلی ایج میں امپلانٹ خاص کوکلیر امپلانٹ ڈال دیا جائے یا لیٹر ایج میں کوئی ہیرنگ ایج جو ان کو ہیلپ کر سکتا ہے وہ استعمال کیا جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے ہمارے معاشر میں ایک بہت بڑا مسئلہ کان کی سنائی کم دینے کا کان کے پردے کی پیچھے انفیکشن ہے جس کی وجہ سے کان کا پردہ حراب ہو جاتا ہے، کان کے پردے میں سراخ ہو جاتا ہے ایسی صورتوں میں اگر انفیکشن کنٹرول ہو جائے تو ایک سمپل سی سرجری سے کان کے پردے کو دوبارہ ریپیئر کیا سکتا ہے اور سنائی کافی حد تک امپروف کی جا سکتی ہے بوڑی ایج میں ایج کے ساتھ ساتھ ڈائیبیٹیز اور بلڈ پیشر کے ساتھ سنائی کی نص بھی کمزور ہو جاتی ہے ایسے پیشنٹس میں سنائی کے ٹیسٹ کے بعد آلہ دینے سے کچھ پیشنٹس کو فرق پڑ جاتا ہے اور کچھ پیشنٹس کے اندر خدا نہ کرے کوئی ٹیومر ہوا سنائی کی نص کے اوپر یا برین میں تو ان کا پھر اس کے مطابع کے علاج ہوتا ہے جو کہ قوز ہے اگر آپ کو ای ان ٹی یعنی ناک کان حلق کی کوئی بھی تکلیف ہو کوئی دشواری ہو ناک کان حلق کے سلسلے میں تو آپ مجھے مرہم کے پلیٹ فارم سے بہ آسانی رجوع کر سکتے ہیں شکریہ